اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلیل رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن تَرْضَ عِنْكَ الْيَهُودُ وَلَنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ وَالْهُدَى وَإِذِنِ اتَّبَعْتَ هَوَاهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٌ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتُنُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ اُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين فاتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وَإِذِبْتَ لَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ قَالَ لَا يَنَالُ أَهَدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ زَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِدُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُسَلَّى وَأَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَنْ ضَهِّرَ بَيْطِيَّ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاقِفِينَ وَالرُّكَّهِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْضُقَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِأَسَلْ مَصِيرُ الحمدلللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 24 ہے 120-126 یہ آیتیں آج آپ کے سامنے انشاءاللہ پڑھی جائیں گے سب سے پہلے جو آیتیں میں نے تلاوت کی ان کا ترجمہ اللہ رب العالمین اب یہود و نصارہ کی طرف سے ہٹتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام دے رہا ہے وَلَنْ تَرْضَا أَنْكَلْ يَهُودُ وَلَنْ نَصَارَا حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ یہ یہود و نصارہ آپ سے تب تک راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین کو فالو کرنے والے نہ بن جائیں یعنی اگر آپ سوچیں کہ میں ان کے ساتھ اچھا رہوں اچھا اخلاق رکھوں اچھا انداز اپنا ہوں تو یہ آپ سے راضی تب تک نہ ہوں گے جب تک کہ آپ انجے سے نہ بن جائیں کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پہروی کریں گے علم کے آ جانے کے بعد تو اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی ولی اور کوئی مددگار نہ ہوگا جن لوگوں کو ہم نے کتاب اتا کی وہ حق کے مطابق اس کی تلاوت کرتے ہیں یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں اور جو اس کا انکار کرنے والے ہیں تو یقیناً وہ لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں یعنی اللہ رب العالمین یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ اہل کتاب میں سب بگڑے ہوئے نہیں تھے کچھ ایسے بھی تھے جو کتاب پر ایمان رکھتے تھے تلاوت کرتے تھے عمل کرتے تھے جیسے عبداللہ بن سلام اور کچھ صحابہ اکرام جو بات میں مسلمان ہوئے تو وہ کتاب کو یعنی تورات اور انجیل کو سمجھتے بھی تھے اور ایمان بھی رکھتے تھے سارے بے ایمان ان لوگوں میں نہیں تھے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ تیا نامتو علیکم وان نفضلتکم علی العالمین اے بنی اسرائیل میں نے جو تم پر نعمتیں کیے ان نعمتوں کو یاد کرو اور ان نعمتوں میں ایک نعمت اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے سارے عالم میں سب سے افضل تمہیں بنا دیا یعنی اللہ تعالی نے ہم سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل کو سب سے افضل امت بنایا تھا پر جب وہ صحیح عمل پر باقی نہ رہے اپنی زندگی کو عمل پر باقی نہ رکھا تو اللہ ان سے ناراض ہو گیا اور انہیں مغزوب اور زالین بنا دیا اس کے بعد یہ مقام اللہ نے دیا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کائنات میں سب سے افضل اگر کوئی امت ہے تو وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اللہ شاہ ترماتا ہے وَتَّقُوا يَوْمَنْ لَا تَجْزِ نَفْسُنَا النَّفْسِنْ شَيَا اور اس دن سے ڈروں قیامت کے دن سے ڈروں کہ جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْل بدلہ بھی نہیں دے پائے گا وَلَا تَنْفَوْحَا شَفَاع کوئی شفاعت اور ریکمیڈیشن بھی کام نہیں آئے گی کوئی ریکمنٹ بھی کام نہیں آئے گی وَلَا هُمْيُنْ سَرُونَ اور مدد بھی نہیں کی جائے گی یعنی وہ قیامت کے دن بارا ہولاک دن ہوگا نہ کوئی انسان کام آئے گا نہ مدد کام آئے گی نہ بدلہ دے سکو گے کچھ بھی اس دن کام نہیں آئے گا وَعِذِبْتَلَىٰ اِبْرَاہِمَا رَبُّهُ بِقَلِمَاتَ اللہ تعالی حضرت ابراہیم کے ذکر کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ جملوں کے ذریعے یعنی کچھ باتوں کے ذریعے آزمایا تو انہوں نے ان باتوں کو پورا کیا قَالَا اِنِّ جَعِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامَةُ تو اللہ نے کہا میں آپ کو سارے لوگوں کے لئے امام بناوں گا یعنی آپ سب کے امام رہیں گے تو اب آپ نے کہا میری امت کا کیا ہوگا میری ضروریت کا کیا ہوگا تو اللہ نے کہا ظالموں کو میرا وعدہ نہیں ملنے والا یعنی یہ آپ کے لئے وعدہ ہے کہ میں آپ کو امام بناوں گا لیکن آپ کی نسلوں میں اگر کوئی ظالم آگیا بے عمل آگیا تو اسے یہ مقام ملنے والا نہیں ہے یہ مقام ان کو ملے گا جو امان والے ہیں اور جب ہم نے حرم کو کعبہ کو بار بار لوٹنے کی جگہ اور سکون کی جگہ بنایا کہ بار بار وہاں پر آؤ سکون حاصل کرو ایسی جگہ بنایا اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناو آپ نے دیکھا ہوگا کعبہ کی اگر آپ تصویر دیکھیں تو ایک گولڈل پلر نظر آتا ہے وہ مقام ابراہیم ہے وہاں پر وہ بتھر رکھا ہے جس پر کھڑے ہو کر رضی ابراہیم نے کعبہ کو بنایا تھا تو اللہ نے کہا اس جگہ پر تم لوگ نماز پڑھو اس کو مسلح بناو واحدنا الہ ابراہیم اور اسماعیل اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف یہ وعدہ لیا کہ آپ ہمارے گھر کو صاف کریں گے پاکیزہ کریں گے تواب کرنے والوں کے لئے اعتقاف کرنے والوں کے لئے رکو کرنے والوں کے لئے اور سجدے کرنے والوں کے لئے یعنی آپ کو کعبہ کو بنانا بھی ہے اور کعبہ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی ساتھ سفائی کا بھی خیال رکھنا ہے وعیس قال ابراہیم اور جب ابراہیم نے کہا یہ لئے دعا مانگی رب جعلہ آدھا بلدن آمینہ اے اللہ اس بلد کو اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اے اللہ اس شہر والوں کو فلفروڈ عطا کر دے جو ان میں ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر انہیں خوب فروڈ عطا کر خوب نعمت عطا کر تو اللہ نے کہا جس نے کفر کیا ہم اسے تھوڑا فائدہ دنیا میں دیں گے پھر اسے مجبور کر کے آخرت کی طرف لے جایا جائے گا جہنم کے آگ کی طرف لے جایا جائے گا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے یعنی یہاں پر حضرت ابراہیم کو جب اللہ نے کہا کہ آپ کعبہ کو صاف کرو پاکیزہ کرو تک یہ اتقاف کرنے والے تواف کرنے والے نماز پڑھنے والوں کو دکت نہ آئے تو حضرت ابراہیم نے دعا مانگی عطا کرنے والا اللہ نے عطا بھی کی پر یہ شرط لگائی کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے گا اسے یہ سب ملے گا لیکن جو کفر کرے گا دنیا کا فائدہ تو ملے گا پر آخرت میں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ رب العالمین نے ان باتوں کا تذکرہ ان آیات میں کیا جن سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ بندہ مومن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لئے آئیڈیال اور نمونہ بنانا چاہیے اب اس کے بعد مشکل الفاظ لن توردہ never be satisfied کبھی مطمئن نہیں ہوں گے کبھی آپ سے مطمئن نہیں ہوں گے تتبع you follow یہاں تک کہ آپ ان کے راستے پر چلنے والے نہ بن جائیں ان جیسے نہ بن جائیں ان کی اتباہ کرنے والے نہ بن جائیں ملتہم their religion ان کا مذہب ان کا مذہب احضاءہم their desires ان کی خواہشات ان کی خواہشات علم knowledge علم علم کو علمی کہتے ہیں اردو میں بھی یتلونہو they recite وہ پڑھتے ہیں یتلونہو وہ پڑھتے ہیں لا تجزی recompense بدلہ لا تجزی نئی کام آئے گا یعنی اُس دن کچھ بھی کام نہیں آئے گا اب تلا یقبل یقبل not accepted قبول نہیں کیا جائے گا لیا نہیں جائے گا ادلون compensation بدلہ ادل means بدلہ شفاعت ریکمنٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی ریکمنٹ لگاتے ہیں وہاں آ کر وہ بھی اُس دن نہیں چلے گی شفاعت means recommend اب تلا tried آزمایا اب تلا means آزمایا بکل امیاتین with words کچھ باتوں کے ذریعے فاتم مہنہ then he fulfilled them اس نے انہیں پورا کر دیا یعنی اللہ نے جو جو امتحان لیا اس نے انہوں نے پورا کر دیا سارے امتحان پورے کر دیا امام leader امام leader زرعیتی میرے بات کی نسلیں یعنی جو میرے بات نسلیں آئیں گی وہ نسلیں مراد lie shall not reach وہ نہیں پہنچیں گے وہ نہیں پائیں گے انہیں نہیں ملے گا البیت سے مراد ہے یہاں پر حرم مکہ البیت سے مراد ہے بیت اصل میں کہا جاتا ہے ہوم گھر کو پر یہاں پر بیت سے مراد ہے حرم مکہ مثابتن a place of resort لوٹنے کی جگہ جیسے ہم حرم بار بار جاتے ہیں بار بار عمرہ کرنے ہج کرنے جاتے ہیں لوٹنے کی جگہ اور کچھ جگہوں پر اس کا مطلب ہے سواب کی جگہ دو میننگ اس کے بیان کیے گئے ہیں مثابتن لوٹنے کی جگہ اور دوسرا میننگ ہے سواب کی جگہ کہ جہاں آکر اگر آپ یہ عبادت کریں تو آپ کو پہت سواب ملتا ہے امنہ سیفٹی سکون اتمنان امنہ مینز سکون اور اتمنان مقام ابراہیم وہ جگہ جہاں پر وہ پتھر رکھا ہوا اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں جو میں بتا چکا ہوں مسلہ پلیس آف ورشپ نماز پڑھنے کی جگہ مسلہ کسے کہا جاتا ہے نماز پڑھنے کی جگہ تہیرہ تم دونوں صاف کرو تہیرہ تم دونوں صاف کرو تم دونوں پاکیزہ کرو لتہ آئیفین تواف کرنے والوں کے لئے تواف مطلب کعبہ کا راؤنڈ لگانا تواف آکیفین اعتقاف کرنے والے تاہیفین تواف کرنے والے آکیفین اعتقاف کرنے والے رکھ کئیس سجود رکھو کرنے والے سجدہ کرنے والے رکھو کرنے والے سجدہ کرنے والے بلدہ سٹی شہر آہ لہو وہاں رہنے والے پیپل جو وہاں پر رہتے ہیں فا امتیوہو یعنی میں انہیں تھوڑا آرام دوں گا تھوڑا انعام دوں گا تھوڑا احسان کروں گا اس طرح رہو پھر انہیں مجبور کر دوں گا پہلے تھوڑا آرام دوں گا پھر انہیں مجبور کر دوں گا مسیر destination پہنچنے کی جگہ منزل مسیر means منزل یہ کچھ مشکل الفاظ جو آج کی آیتوں میں آپ کے سامنے آئے اب ہم آتے ہیں تدبر کی طرف تدبر نمبر ون کوئی بھی بندہ آپ سے تب تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ آپ مجھے سے نہ ہو جائیں اس لئے بندوں کو نہیں اللہ کو راضی کیجئے سب سے پہلی چیز بتا جلیے کہ کوئی بھی بندہ آپ سے تب تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ آپ مجھے سے نہ بن جائیں اس لئے بندوں کو نہیں اللہ کو راضی کیجئے انسان کو نہیں انسان راضی ہونے ہی والا نہیں جب تک کہ آپ سے مجھے سے نہ بن جاؤ تب تک وہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوگا تو اس لئے اصل راضی کرنا ہے آپ کو اللہ کو نہ کی بندوں کو دنیا میں آنے کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا وہ راضی تو جگ راضی اور اگر وہ ناراض تو ساری دنیا آپ سے ناراض ہو جائے گی تو اس لئے ہمیں اصل کوشش اس کو راضی کرنے کی کرنا چاہیے بندوں کو راضی کرنے کے لئے اللہ نے ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا جیسا کہ اللہ کے نبی کو کہا یہ حدرہ سارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان جیسے نہ بن جائیں نمبر ٹو اگر آپ کو لگتا ہے کہ غیروں جیسے بن جانے سے آپ کو عزت ملے گی تو آپ کو کبھی عزت ملنے والی نہیں جو آج ہماری قوم کا سب سے بڑا عالمی ہے منافق بنے گھوم رہے ان جیسی زندگی گزارتے ہیں ان کے پاس جا کر جاسوسیاں کرتے ہیں ان کے پاس جا کر اپنے راس فاش کرتے ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بتا دینے سے آپ کے ان سے محبت کرنے سے آپ کو عزت ملے گی تو ایسا کبھی ہونے والا نہیں اللہ تعالی کہتا ہے یہ کبھی راضی ہونے والی نہیں ہے جب تک کہ آپ ان کی طرح کفر کا کلمان نہ پڑھ لو کافر نہ بن جاؤ تب تک وہ آپ کو قبول نہیں کریں گے آپ سے محبت نہیں کریں گے تو اگر آپ سوچتے ہیں کہ ان غیر مسلموں کے ساتھ رہ کر ان جیسے بن کر آپ کو عزت مل جائے گی تو ہرگز آپ کو عزت تب تک نہیں ملے گی جب تک کہ آپ کافر نہ ہو جائیں اپنے آپ کو قفر میں داخل نہ کر لیں تب تک کہ آپ کو عزت ملنے والی نہیں ہیں نمبر تری اصل ہدایت دین اسلام ہے اصل ہدایت دین اسلام ہے جس کی اہمیت ہم نہیں سمجھتے جس کی قدر ہم نہیں کرتے جس کی تعالیمات کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ رب العالمین نے کتنی اہم تعالیمات اللہ رب العالمین نے کتنا پیارہ دین اللہ رب العالمین نے کتنا پیارہ مذہب ہمیں عطا کیا ہم اس کی قدر نہیں کر پاتے یہاں پر اللہ تک کہہ رہا ہے اصل جو ہدایت ہے اصل ہدایت وہ جو اللہ کی ہدایت اور وہ کیا ہے اسلام اس لئے اسلام کو بھی سمجھو اس کی خاصیتوں کو جانو کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کو کتنا عالی اور کتنا اولا بنایا ہے نیکسٹ یہود و نصارہ اللہ کے نبی سے معجزات اس لئے نہیں مانگتے تھے کہ وہ ایمان لانا چاہتے تھے صرف پریشان کرنا چاہتے تھے جب وہ معجزات کی دیمان کرتے تھے یہ لاؤ وہ لاؤ یہ کرو وہ کرو اس کا مقصد ایمان نہیں ہوتا تھا اس کا مقصد ہوتا تھا اللہ کے نبی کو پریشان کرنا یہ ان کا مقصد ہوتا تھا جو اللہ رب العالمین نے آگے بیان کیا ہے اس کے بعد علم کے بعد خواہشات کی پیرنی کرنا حرام ہے پھر علم نہیں ہے اپنے دماغ سے عمل کر رہا ہوں دل سے عمل کر رہا ہوں باتہ لگے لیکن جب علم آ جائے دین آ جائے حلال حرام کا پتہ چل جائے اس کے بعد بھی اپنی خواہشات کی پیروی کرنا حرام ہے جیسا کہ اللہ کہہ رہا اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو اللہ رب العالمین نہ آپ کا ولی رہے گا نہ نصیر رہے گا نہ اللہ مدد نہیں کرے گا ان کی خواہشات پر مت چلیے آپ دین پر چلیے حلال حرام پر باقی رہیے اللہ کے حکمات پر باقی رہیے تو علم کے آنے کے بعد خواہشات کی پیروی کرنا حرام ہے گناہ ہے جو آجم کرتے قرآن پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں پر زندگی میں عمل نہیں پایا جاتا ہماری زندگی میں قرآن نہیں پایا جاتا ہماری زندگی میں حدیث نہیں پای جاتی ہماری زندگی میں صرف دل پایا جاتا ہے خواہشات پای جاتی ہے مجھے جو اچھا لگے میں عمل کرتا ہوں جو اچھا نہیں لگتا اسے چھوڑ دیتا ہوں اصل عمل ہونا چاہیے اس پر جس پر حکم اللہ کا اور طریقہ رسول اللہ کا چھوڑنا اسے چاہیے جس کے لئے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرما دیا پر ہم اپنی خواہشات کی پہروی کرتے ہیں اور یہ اسلام میں حرام ہیں اس کے بعد اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو خواہشات کی نہیں دین کی سنتے ہیں ہم لوگ دیکھیں آج کتنے مشکل ماحول میں چل رہے ہیں کتنی تکلیف کے ماحول میں چل رہے ہیں چاروں طرف سے دشمن طاقتور ہے ان حالات میں بھی اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو اللہ کی مدد بلانا چاہتے ہو تو خواہشات چھوڑو دین سے ناتا جوڑو کیا دل بولتا وہ مطلب نہیں رکھتا کیا دماغ بولتا مطلب نہیں رکھتا کیا اچھا لگتا مطلب نہیں رکھتا میرا رب کیا چاہتا ہے مجھے وہ عمل کرنا ہے اگر آپ رب چاہی رب نے جیسی دی ہے ویسی دنیا جی ہوگے تب آپ کو من چاہی آخرت ملے گی یعنی اگر دنیا آپ کو آپ کو دنیا چاہیے یا آپ کو آخرت چاہیے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا اگر آخرت من چاہیے تو زندگی رب چاہیے گزارو رب کے مطابق زندگی گزارو انشاءاللہ آخرت ملے گی جو آپ کا من چاہے گا تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی اسی کی مدد کرتا ہے جو اپنی خواہشات کی نہیں دین کی سنتا ہے اس لئے ہمیں دین کی سننا چاہیے دین پر عمل کرنا چاہیے دین کو اپنی زندگی بنانا چاہیے نیچ اس کے بعد کتاب پر ایمان کا مطلب کیا ہے یہاں اللہ تعالی نے کہا ہے نا اولائی کا یؤمنون ابی وہی لوگ کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں تو کتاب پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے عبداللہ ابن مسعود نے بتایا کہ کتاب پر ایمان رکھنے کا مطلب ہے کہ اس میں جو حلال ہے اسے حلال مانو جو حرام ہے اسے حرام مانو اللہ ادبر کیا پیارے انداز میں عبداللہ ابن مسعود نے بتایا کہ کتاب پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے تو اگر آپ سے کوئی پوچھے قرآن پر ایمان کا مطلب کیا ہے تو قرآن پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جو حلال ہے وہ حلال اور جو حرام ہے وہ حرام یہ ایمان مختصر شارٹ میں آسان لفظوں میں قرآن پر ایمان کیا ہے کتاب پر ایمان کیا ہے تو کتاب پر ایمان کا مطلب ہے اس کے حلال کو حلال ماننا اور اس کے حرام کو حرام ماننا بس یہی قرآن اور کتاب پر ایمان ہے اللہ تعالیٰ اس ایمان کے ہم سے ڈیمان کرتا ہے امامت امتحان کے بعد ملتی ہے اور امام وحی ہوگا جو ہر امتحان پر کھرا اترے گا امامت لیڈرشپ جو ہم چاہتے ہیں آج لیڈرشپ ہمارے ہاتھ میں ہو طاقت قوت اختیار ہمارے ہاتھ میں ہو توحید کا پرچم ہر جگہ لہرائے تو امامت کے لیے امتحان دینا پڑتے ہیں اور امام وحی بنتا ہے جو ہر امتحان میں کھرا اترتا ہے اتنی آسانی سے نہیں ملتا میں کبھی اللہ نے موقع دیا ویسے تو بیان کر چکا ہوں حضرت ابراہیم کی زندگی آپ کے سامنے بیان کروں گا جن کو امام اللہ نے بتایا ہے تو امام کیا ویسے ہی بنا دیا بچپن میں باپ سے مناظرہ کروایا گھر سے نکلوایا قوم سے جھگڑا کیا نمروت کے سامنے گئے آگ میں ڈالے گئے بیوی بچوں سے پریشانیاں کہ اولاد لیٹ ہوئی بچہ ہوا تو اللہ نے کہا بیوی بچوں کو رگستان میں چھوڑ دو چھوڑنے کے بعد اللہ نے کہا بچے کو زبا کر دو کتنے امتحان اس کے بعد اللہ نے کہا اب آپ امام ہو امامت کے پہلے جلنا پڑتا ہے تپنا پڑتا ہے زمتحان دینا پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی تکلیفیں رکھی ہیں برداشت کرنا پڑتی ہے تب جا کر اللہ رب العالمین کسی قوم کو امامت عطا کرتا ہے اور اسے امام بناتا ہے ہم بنا تکلیف کے چاہتے ہیں دنیا بھی مل جائے آخرت بھی مل جائے کوئی تکلیف نہ آئے پریشانی بھی نہ آئے کھانا چلے کاروبار چلے دکان چلے سب چلے کوئی دقت نہیں آنا چاہیے اور ہم امام بھی بن جائے یہ ممکن نہیں امامت کے لئے تکالیف ضروری ہے امامت کے لئے پریشانیہ ضروری ہے جب تک پریشانیہ نہیں آتی تب تک اللہ تعالیٰ کسی قوم کو امام نہیں بناتا اگر امامت چاہیے تو تکلیفوں پر صبر کرو اللہ تعالیٰ تکلیفوں کے بعد ہی امامت عطا کرتا ہے اس کے بعد نیک گھر والوں کے یہاں بھی برے لوگ ہو سکتے ہیں اور خاندان جنت میں لے جانے کا ذریعہ نہیں عمل کے مطابق جنت دی جائے گی یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے نیک لوگوں کے گھر بھی برے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں خاندان جنت نہیں دلوائے گا عمل جنت دلوائے گا یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے اسے اپنے دماغ میں رکھو کیسے عدد ابراہیم نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا میں آپ کو امام بنا رہا ہوں گا ٹھیک ہے مجھے تو امام بنا رہا ہوں میرے بچوں کا کیا ہوگا میری ضروریت کا کیا ہوگا کہ آپ کی ضروریت میں اچھے ہیں تو امامت ملے گی برے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کا ساتھ نہیں دے گا یہ نہیں پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کی چائن نسل میں سے بھی ہو اگر برے ہو اللہ تعالیٰ انہیں قبول نہیں کرے گا بڑی اہم چیز پتا چلتی ہے ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں خاندان سے جنت مل جائے گی تعلقات سے جنت مل جائے گی اس کے اس کے ساتھ جنت مل جائے گی یہ وہ ہمیں جنت دلا دیں گے اسلام میں خاندان تعلقات پہچان کچھ نہیں چلتا اصل چلتا ہے عمل خاندان کی منیات پر جنتیں نہیں دی جاتی نہ اللہ تعالیٰ کسی کو جنت عطا کرے گا تو یہ ہم پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ نیک لوگوں کے گھر بھی برے بچے پیدا ہو سکتے ہیں خاندان سے جنت نہیں ملے گی جنت ملے گی عمل سے اس پر ایک پیاری سی دلیل لکھ لیجئے صحیح بخاری حدیث نمبر 2753 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے خاندان کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ میں تمہارے کام نہ آؤں گا ایک ایک کو کہا خاص طور پر جو ٹکڑا آپ کو دلیل میں لکھنا ہے آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلایا اور کہا اے فاطمہ میرے پاس جو مال ہے اس میں جو چاہیے لے لے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تیرے کام نہیں آؤں گا اللہ اکبر اللہ کے نبی سید المرسلین شافی محشر ساقی قوسر احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ دنیا میں جو چاہیے میرے مال میں سے مانگ لے میں اللہ کے سامنے تیرے کام نہ آؤں گا اللہ اکبر اس سے پتا چلا خاندان کام نہیں آئے گا تعلقات کام نہیں آئیں گے پہچان کام نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف اور صرف آپ کا عمل اور اس کے بعد اللہ کی رحمت چلے گی اس لئے اپنے آپ کو عمل کے اعتبار سے تیار کیجئے نیکس پوائنٹ اللہ کی ہر نعمت کو یاد کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا میں نے بہت ساری نعمتیں کی یاد کرو تمہیں سب سے افضل بنایا یاد کرو مطلب شکریہ ادا کرو نعمت اللہ نے جو دی ہے انہیں یاد کرنا چاہیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تُو نے مجھے یعنی جتنی بھی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ادا کی ہے ہر نعمت پر اللہ رب العالمین کی یاد بھی کیا جائے اور شکر بھی ادا کیا جائے یہ ایک مومن اور مسلمان کی زندگی ہوتی ہے نیچس کے بعد قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا بڑی پیاری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ذکر کر دیا ہر چیز کا ذکر کر دیا کیا کہا اللہ تعالیٰ نے وَتَّقُوا يَوْم اس دن سے ڈرو لا تجزی نفسنا نفس کئی چیزیں اللہ نے بتا دی جو دنیا میں سپورٹ ہوتے ہیں سارے سپورٹ اللہ نے ہٹا دی پہلی چیز کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا آج آپ ہیلپ کرتے ہیں نہیں دوسرے کی کھانا دے رہے ہیں پیسہ دے رہے ہیں مدد کر رہے ہیں انسان انسان کی مدد کرتا ہے اللہ نے کہا پہلی چیز تو انسان انسان کے کام نہیں آئے گا وَلَا يُقْبَلُوا مِنْهَا عَدْل تیرے گناہ تیری خطہ کے بدلے وہاں بدلہ بھی نہیں چلے گا کہ تو کچھ دے دے لے دے کر معاملہ رفع دفع کر لے پیسہ دے دے کچھ آتا کر دے وہ بھی نہیں چلے گا وَلَا يُقْبَلُوا مِنْهَا عَدْل اس کے بعد کہا وَلَا تَنْفَعُوا هَا شَفَاء ریکمنٹ بھی کام نہیں آئے گی کوئی ریکمنٹ بھی کام نہیں آئے گی صرف اللہ کی اجازت سے اللہ جن کو اجازت دے گا وہ بولیں گے اور اللہ محب کرے گا پر ایسے نہیں کہ آپ جس کے لئے بولیں گے وہ آپ کی ریکمنٹ کرے اور آپ کو جنت مل جائے اور لاسٹ چیز مدد بھی نہیں کی جائے گی اللہ بھی مدد نہیں کرے اللہ بھی مدد نہیں کرے اس دن سے ڈر قیامت کے دن سے ڈر بڑا حولناک منظر اس دن کا ہوگا اس دن نہ انسان کام آئے گا نہ بدلہ دے پاؤ گے نہ شفاعت کام آئے گی نہ مدد کی جائے گی تو کیا کام آئے گا اس دن آپ کا عمل اپنے آپ کو عمل کے اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط بنانا چاہیے رکو اور سجدہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وسط دے بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب رکو اور سجدے میں ہوتا ہے سجدے کی حالت اللہ بہت پسند کرتا ہے رکو کی حالت اللہ بہت پسند کرتا ہے اپنے آپ کو رکو میں رکھنا سجدے میں رکھنا اگر آپ قرآن پڑھیں قرآن میں بار بار آپ کو رکو اور سجدوں کا ذکر ملے گا رکو اور سجدے والوں کا ذکر ملے گا رکو اور سجدے سے نماز پڑھنے والوں کا ذکر ملے گا کیونکہ اللہ رب العالمین کو رکو اور سجدے کی حالت بہت زیادہ پسند ہے نیکسٹ مسجد کی صفائی کرنا افضل عمل ہے کس نے کیا تھا ابراہیم اور اسماعیل نے ہمارے ہاں سب سے حقیر انسان ہوتا جو مسجد صاف کرتا ہے وہ زخانے کو دھوتا ہے جھاڑو لگاتا ہے کارپٹ صاف کرتا ہے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یہ ابراہیم اور اسماعیل کا عمل تھا اللہ نے حکم دیا تھا اللہ نے کیا کہا تہیرا کرو تم دونوں کرو کیا کرو مسجد کو صاف کرو مسجد کو صاف کرنا بڑا افضل عمل ہے اللہ کا حکم ہے ابراہیم اور اسماعیل کو اللہ تعالی نے یہ حکم دیا تھا کہ تم کعبہ کو صاف کرو اس کی صاف صفائی کرو رکو اور سجدے کرنے والوں کے لئے اعتقاف کرنے والوں کے لئے اور تواف کرنے والوں کے لئے یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس چیز کی طرح اشارہ کیا ہے کہ مسجد کی صاف صفائی بڑا افضل بڑا پیارہ بڑا عمدہ عمل ہوتی ہے اس کے بعد اعتقاف مسجد میں ہوتا ہے یہ کنفیزن ہے ہمارے لوگوں کو کہ اعتقاف گھر میں بھی ہو جاتا ہے اعتقاف صرف مسجد میں ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے کہا اعتقاف کے لئے مسجد کو صاف کرو نیکسٹ اللہ کا رزق دنیا میں سب کے لئے عام ہے آخرت میں مومن کے لئے خاص ہے دنیا میں اللہ کا رزق سب کے لئے عام ہے پر آخرت میں مومنوں کے لئے خاص ہے کیسے پتا چلا اب پیاری آیتیں اس کے ٹکڑے کو دیکھنا حضرت ابراہیم نے ایک دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالی جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اسے ہی فروڈ رتا کرنا اللہ نے کہا کفر بھی کرے گا دنیا میں تو فائدہ دوں گا پر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا یعنی اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کی دعا کو ذرا چینج کیا موڈیفائی کیا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالی اسے ہی دینا جو ایمان رکھتا ہو اللہ نے کہا نہیں دنیا کا اینا سب کو مل سکتا ہے پر آخرت کا اینا صرف اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو ملے گا یہاں پر یہ اہم بات بتائی اللہ تعالی نے کہ اللہ تعالی نے اس کو دنیا میں عام ہے سب کے لیے پر آخرت خاص ہے مومن بندوں کے لیے تو اس لیے دنیا میں اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہو دولت زیادہ ہو پیسہ زیادہ ہو گاڑیاں زیادہ ہو شہرت عزت زیادہ ہو گھبرانا نہیں ڈرنا نہیں یہ میں سوچنا کیا وہ اللہ کا پسندید آئے کیونکہ اللہ تعالی مومنوں کو بھی دیتا ہے کفار کو بھی دیتا ہے دنیا میں پر آخرت میں صرف مومنوں کو عطا کرے گا تو دنیا میں جو اللہ تعالی کی نعمت ہیں وہ سب کے لیے عام ہوتی ہیں خاص نہیں ہوتی کہ اللہ تعالی کسی ایک کو عطا کرے گا اس کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کی فضیلت پتا چلی کہ اگر آپ کو اللہ تعالی موقع دے تو مقام ابراہیم کے آس پاس نماز عطا کرنا چاہیے وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے عام چگہوں کے مقابلے میں اس کے بعد دعا میں اسباب نہیں دیکھے جاتے رحمت دیکھی جاتی ہے لائن لکھ لو فر اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں دعا میں اسباب نہیں دیکھے جاتے اللہ کی رحمت دیکھی جاتی ہے اللہ اکبر کیسے پتا چلا حضرت ابراہیم مکہ والوں کے لئے ایک دعا مانگ رہے ہیں مکہ میں ریگستان پانی نہیں پتھریلی زمین کوئی کھیتی کی گنجائش نہیں فروٹس کی گنجائش نہیں خجور کے علاوہ کچھ پیدا ہوتا نہیں اس جگہ پر جہاں پر نہ پانی ہے نہ مٹی ہے نہ زمین ہے نہ ممکن ہے کہ وہاں پر فصلے لگائی جا سکے اس جگہ والوں کے لئے حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں اللہ انہیں فروٹ عطا کر یعنی آپ کو اپنی دعا پر یقین تھا چاہے وہاں پر ازباب ہو نہ ہو میرا رب دینے پر آئے تو سب دے سکتا ہے تو بندے کو دعا مانگتے وقت سبب نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیسے آئے گا ارے اللہ ایک کہیں سے بھی لائے گا اور مجھے عطا کرے گا اللہ کی رحمت کو دیکھو نہ کی اپنے آسواس کی گنجائش کو دیکھو جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس تیس لاکھ کا کرزہ ہے اب یہ مت دیکھو آئے گا کدھر سے اللہ عطا کر اللہ عطا کروا اللہ ازباب بنوا وہ ایسا ہے کہ جہاں جگہ نہیں ہے وہاں جگہ بنانے والا وہ اللہ رب العالمین ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب دعا مانگی آج آپ دیکھئے مکہ میں دنیا کا کون سا فروٹ نہیں بکتا اور آپ مکہ مدینہ جا کر اگر فروٹ کھائیں گے وہ قولیٹی جو وہاں پر ملتی ہے ہمارے یہاں پر وہ قولیٹی نہیں ملتی کشمیر کا سیف وہاں پر جس قولیٹی کا ملے گا وہ آپ کو انڈیا میں نہیں ملے گا کیلا ہو انگور ہو اور فروٹ اللہ تعالی نے ایسی نعمتیں ان کو عطا کی ہے جیسے فروٹ ہمارے پاس نہیں پائے جاتے یزد ابراہیم کی دعا یزد ابراہیم نے دعا مانگی تھی آپ نے دعا مانگتے وقت یہ نہیں دیکھا کہ مکہ کے رہیستان میں کیسے آئے گا آپ نے تو کہا رب تیرا رحم ہے تو چاہے جو کر سکتا ہے عطا کر تو بندہ مومن کو اللہ سے جب دعا مانگے تو ازباب کو نہ دیکھے بلکہ اللہ کی رحمت کو دیکھ کر دعا مانگنا چاہیے کہ وہ عطا کرنے پر آئے تو کہیں پر بھی عطا کر سکتا ہے نیکس اس کے بعد دنیا میں نعمتوں کا زیادہ ملنا اللہ کی رضا مندی کی دلیل نہیں ہے دنیا میں نعمتوں کا زیادہ ملنا اللہ کی پسندیدگی کی اللہ کی رضا مندی کی دلیل نہیں ہے جیسا آخری آیت میں اللہ نے کہا کہ ہم تو کفار کو بھی دیتے ہیں دنیا میں پر ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لئے دیتے ہیں اس کا گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے یعنی دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہا ہے روزی دے رہا ہے کاروبار دے رہا ہے گناہوں کے بعد تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے ہمیں معافی مانگنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کئی ناراض نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں سارا بدلہ دنیا میں اتانہ کر دے اس بات سے ہمیں ہمیشہ درنے چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیا میں نعمتوں کا ملنا اس کی رضا مندی کی دلیل نہیں ہوتا آخری پوائنٹ اس میں عمل عمل کیا پتا چلا عمل نمبر ون یہود و نصارہ کی مسلمانوں سے دشمنی پتا چلی اس لئے ہمیں ان سے بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے عمل میں کیا پتا چلا یہود و نصارہ ہمیں کھلے ہوئے دشمن ہیں ہمیں ان سے بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے بہت زیادہ احتیاط سے رہنا چاہیے ان کی ساجیسوں سے بہت زیادہ آپ نے آپ کو بچانا چاہیے نمبر ٹو قرآن کا حق ادا کرنا چاہیے وہ جو میں سٹارٹنگ میں میں نے آپ کو جب یہ شروع کیا تھا تب بتایا تھا کہ قرآن کے حقوق کیا ہے تراوت کرنا یاد کرنا عمل کرنا فیصلہ کرنا تو قرآن کا حق ہمیں ادا کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر آیتوں میں کہہ رہا ہے نمبر تھری ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر نعمت ہر نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور نمبر فور اور لاست قیامت کی تیاری کرنا چاہیے خوب تیاری کیجئے قیامت کی میدانِ مہشر کی حساب کتاب کی عامال کی جتنا زیادہ اللہ نے طاقت دیے اپنے قیامت اپنی آخرت کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ریڈی اور تیار کرنا چاہیے کہ اتنا عمل کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے اور جنت میں جگہ عطا کر دے اس چیز کے لیے میں بہت زیادہ کوششیں کرنا چاہیے تو یہ کچھ عمل ہیں جو ہمیں ان آیتوں سے جو آج آپ کے سامنے پڑھی گئیں ہمارے سامنے نکل کر آئے میں نے کچھ باتیں تدبر کے تعلق سے بتائیں کچھ مشکل الفاظ آپ کو بتائیں اور پھر عند میں آپ کو عمل بتایا اخیر میں اللہ تعالی سے دعا ہے اے الہی اے مولا رب العالمین خالق مالک رحمان الرحیم یقیناً تو غفور ہے تو غفار تو رحمان ہے تو رحمان ہے تو رحمان ہے تو اول ہے تو آخر ہے تو ظاہر ہے تو باطن اے اللہ تو ہمارے اس کلاس میں آنے کو قبول فرمالے اے اللہ رب العالمین تو ہماری ساری زندگی کی محنتوں کو قبول فرمالے دنیا اور آخرت کی ترقی آتا فرما دے قرآن سے ہماری محبت کو بڑھا دے